ایک اور گناہ اور جرم جسے معاشرے میں گناہ نہیں سمجھا جاتا وہ ہے حسد کرنا جیلیسی جسے کہتے ہیں حسد کا مطلب ہے کسی کے پاس کوئی نعمت ہے تو اسے دیکھ کر آپ خوش ہونے کے بجائے جلنا شروع کر دیں اور آپ کے دل میں یہ تمنہ پیدا ہو جائے کہ کاش اس سے یہ نعمت چھن جائے نہ رہے اس کے پاس یہ چیز بھی ہمارے معاشرے میں عام ہے کسی بھائی کے پاس پیسہ آ جائے گا دوست کے پاس پیسہ آ گیا تو غریب دوست اسے دیکھ کے جلنا شروع کر دیتا ہے کسی کے نمبر اچھے آگئے امتحان میں آپ کے کسی کلاس فیلو کے تو دل میں آپ کے جلنسی ہونا شروع ہو جاتی ہے دو بھائی کھٹے رہتے ہیں دوسرے کی بعد میں شادی ہوئی گھر میں ایک اور بھابی آ گئی تو پہلی والی بھابی اس سے جلنا شروع کر دے گی کہ بھائی اس گھر میں ایک اور ایک اور کیوں یہ ایک نارمل چیز ہے بچوں میں یہ بہت ہی زیادہ ہوتا ہے حسد کا مادہ کیونکہ نہ سمجھ ہوتے ہیں بے وقوف ہوتے ہیں اس لئے بہت زیادہ جلتے ہیں بچے ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کے اس سے یہ پتا چلا کہ یہ جلنا کڑنا کسی کی نعمت پر یہ بچکانہ حرکت ہے بچوں میں یہ زیادہ ہوتی ہے اگر یہ بڑوں کی حرکت ہوتی تو بچوں میں زیادہ نہ ہوتی بعض دفعہ حسد صغیرہ گناہ کی فیرس میں اور بعض دفعہ حسد قبیرہ کی فیرس میں داخل ہو جاتا ہے اگر آپ کے دل میں کسی کی نعمت کو دیکھ کر جلن پیدا ہوئی اور آپ نے اسے تھوڑا سا نقصان پہنچایا تو یہ صغیرہ گناہ ہے اور زیادہ نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو یہ قبیرہ گناہ میں داخل ہو جائے گا آج کل سب کو یہ بات معلوم ہے کہ تھوڑی کوئی چیز ہے ہی نہیں جو بھی کسی کو نقصان پہنچاتا ہے تو بھر کے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے اور حقیقت میں حسد کرنے والا اپنے ہی آپ کو نقصان پہنچاتا ہے یہ جیلیسی اور حسد اتنی بڑی برائی ہے کہ اس سے بڑی برائیاں جنم لیتی ہیں قرآن مجید میں ہے اَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا أَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ یہودیوں کو سب سے زیادہ حسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا کہ ہم دنیا کے امام تھے موسیٰ کلیم اللہ کے ماننے والے یہ عرب کے بددو جنہیں لکھنا پڑنا نہیں آتا ان میں خدا نے پیغمبر کو کیوں بھیج دیا تو اب ہمیں ان کو مقتدع اور رہبر ماننا پڑے گا تو ہم چھوٹے بن جائیں گے اور عرب بڑے ہو جائیں گے اسی جیلیسی میں حسد میں انہوں نے ایک سچے نبی کا انکار کیا اور ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کے مستحق بنیں تو اللہ تعالیٰ نے اہلِ یہود اور اہلِ نصارہ کے اس حسد کبھی قرآنِ مجید میں ذکر کیا ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جلتے ہیں ہاں بہت سے ان میں ایمان بلائے اور بہت سے جیلیسی کی وجہ سے انکار کر بیٹھے تو اب سوچ لینا چاہیے کہ حسد کتنی بڑی آفت ہے کہ جس سے انسان بساوقات ایمان کی نعمت سے محروم ہو جاتا ہے پیغمبروں تک کا انکار کر دیتا ہے یہ اتنی بڑی برائی ہے کہ قرآنِ مجید میں باقاعدہ ایک صورت نازل ہوئی حاسدوں کے شر سے بچنے کے لئے قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقْ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقْ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبْ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدْ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَد فرمایا نبی آپ اللہ سے پناہ مانگئے حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے اب یہ ایک ایسی چیز ہے بساوقات اس پہ انسان کا کنٹرول نہیں ہوتا غیر اختیاری طور پر انسان کے دل میں کسی دوسرے مسلمان کے خلاف جذبات بھڑکتے ہیں اس لئے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی کو نہ چاہتے ہوئے بھی دل میں حسد پیدا ہو گیا اس کو افسوس ہو رہا ہے وہ پریشان ہے کہ میرے دل میں حسد کیوں ہے لیکن پھر بھی ہو رہا ہے تو انشاءاللہ وہ گناہگار نہیں ہوگا کیونکہ غیر اختیاری چیز ہے بس وہ اس کے تغازوں پر عمل نہ کرے یعنی جس سے حسد ہو رہا ہے اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرے اور اپنے علاج کی فگر میں لگ جائے اب اگر آپ کو کسی کی نعمت دیکھ کر آپ کے دل میں جلن ہوئی تو اب آپ نے کچھ کام کرنے ہیں جو شریعت کا حکوم ہے پہلا کام یہ سوچنا ہے کہ تقدیر میں جو چیز لکھی ہے وہ ٹل نہیں سکتی اگر اللہ نے آپ کے کسی بھائی کو کسی بہن کو زیادہ نعمت دے دی تو یہ اس کی تقدیر کا حصہ تھی اور یہ چیز اس کو مل کر رہنی تھی تو جو چیز جس کو لازمی ملنی ہے اس پہ انسان افسوس کیوں کرے خوش نہیں ہو سکتے تو کم از کم افسوس تو نہ کریں اور آپ کو وہی ملے گا جو آپ کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے اور اصل آخرت ہے آخرت کی طرف توجہ دے انسان وہاں انشاءاللہ ظلم زیادتی کسی کے ساتھ نہیں ہوگی دوسری چیز جس کے لیے دل میں حسد پیدا ہوا اس کے لیے دعا مانگی جائے کہ اے اللہ تو اس کو اس نعمت میں مزید ترقی دے دے یہ کام تو بڑا مشکل ہے دل تو چاہ رہا ہوگا کہ اس کو کچل دیں گردن دبا دیں اس کی بددعائیں دے دے کہ مار دیں اس کو لیکن ایسے موقعے پر یہ سوچنا چاہیے کہ ایک مشہور مسئل ہے کہ اگر کتکووں کی بددعائیں سے بیل مرتے تو کوئی بھی بیل زندہ نہ رہتا دنیا میں تو حاسد کی بددعائوں سے کیا ہوگا اس لیے حاسد کو چاہیے حسد کرنے والے کو چاہیے کہ اپنے علاج کی فکر کرے اور جس کے لیے دل میں برائی کا خیال پیدا ہو رہا ہے اس کے لیے دعا مانگے اللہ سے یوں کہے کہ اللہ تُو نے اس کو میرے اس بھائی کو دولت دی تو تُو اس کی اس نعمت میں مزید ترقی عطا فرما دل تو جلے گا لیکن اس سے آپ کے دل میں حسد کے خیالات ختم ہو جائیں گے اور جس کے لیے دعا کر رہے ہیں اس کی محبت دل میں پیدا ہو جائے گی تیسرا کام جس سے حسد ہے اس کی برائی یا غیبت کرنے کے بجائے لوگوں کے سامنے اس کی تعریف کی جائے دل تو نہیں چاہے گا یہاں بھی لیکن اللہ کے لیے اگر آپ یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی اس بیماری کا بھی علاج ہو جائے گا آپ کے دل سے یہ غلط شیطانی خیالات بھی ختم ہو جائیں گے دل کو سکون بھی مل جائے گا اور سب سے بڑی بات یہ کہ انشاءاللہ انشاءاللہ جو نعمت اللہ نے دوسرے کو دی ہے اللہ اس سے بڑی نعمت آپ کو عطا فرمائیں گے اللہ کا وعدہ ہے کہ جو اللہ کی تقدیر پر راضی رہتے ہیں ان کو مزید نوازتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ اگر تم شکر کرو گے میری تقدیر پر راضی رہو گے تو میں مزید تمہیں عطا کروں گا تو یہ وہ کام ہے جو کرنے چاہیے ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا دل میں جب کسی کے بارے میں غلط خیال آئے تو فوراں اس کی غیبتیں شروع کر دیتے ہیں اس کو زلیل کرنا اس کو بدنام کرنا کہ کہیں اس کی عزت نہ ہو جائے اور یہ سارا تقدیر پر راضی نہ رہنے کا نتیجہ آئے انسان تقدیر پر راضی ہو کہ جو جس کو ملنا ہے اللہ نے دینا ہے تو اس کو دے دے اب بار بار یہ یہودی کہتے تھے کہ ہمیں نبوت نہیں ملی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں مل گئی تو اللہ نے اس کا جواب قرآن مجید میں دیا اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكُ کیا اللہ کی رحمت تقسیم کرنے کے کی ٹھیکے داری تمہارے پاس ہے کیا ذمہ دار تم ہو تو اللہ کی دین ہے جس کو چاہے دے دیں پھر اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم دولت جس کو چاہتے دیتے ہیں تمہاری مرضی سے دولت تقسیم نہیں ہوتی تو نبوت کیسے تقسیم ہو سکتی ہے حالانکہ دولت تو نبوت کی نسبت بہت ہی کم درجے کی چیز ہے تو تقدیر پر اگر انسان راضی رہے کہ جو میری قسمت کا ہے مجھے ملے گا جو اس کی قسمت کا ہے اسے ملے گا تو پھر یہ فاسد خیالات انسان کے دل میں پیدا نہیں ہوتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث میں آتا ہے کہ لا تحاسدو ولا تباغذو اے مسلمانوں ایک دوسرے سے حسد نہ کرو بغض نہ رکھو وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ اِخْوَانَا بھائی بھائی بن کے رہو دوسرے کی خوشیوں پر خوش ہوا کرو پریشان نہ ہوا کرو کتنی پیاری تعلیمات ہیں اللہ ہم سب کو ایسا ہی صاف دل عطا فرمائے اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لگڑی کو کھا جاتی پہلے ہی ہمارے عامال میں نیکیاں کم ہیں اوپر سے دوسروں سے جل جل کے کڑ کڑ کے اپنی نیکیاں اور برباد کریں تو یہ تو بڑے گھاٹے کا سودا ہوگا اللہ تعالی ہم سب کو اس بیماری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے وما علينا الا البلاغ